ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے دو شمبے 28 اکتوبر سال 2019 کی نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہمیرا بلوچ حاضر ہے بلوچستان میں پاکستانی فورسز کی جاریت آپریشن پاکستان کی موجودہ حکومت کے خلاف جمعیت علم اسلام کی آزادی مارچ اور مذہبی دیشت کر تنظیم دائش کے سربراہ ابو البغدادی کی ایک امریکی کاروائی میں حلاقت کی خبریں آج ہمارے نیوز بلٹن کا حصہ ہوں گی اس کے علاوہ بلوچستان کی مقامی خبروں کی ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی نیوز بلٹن میں شامل ہوں گی خبروں کی تفصیل سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں سارن بلوچ قابض پاکستانی فورسز کی کیچ کے علاقے کولوہ کے مختلف علاقوں میں آپریشن جاری فورسز پر حملہ پاکستانی فورسز کے ہاتھ و ہر نائے سے ایک شخص تیم بیٹو سمیت لا پتہ کیچ کے علاقے سے لا پتہ ایک شخص بازیاب گوادر سمندری توفان کے پیش نظر ماہ گیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی تنبیہ بی ایسو آزاد پر آئید پابندی غیر آئینی ہے ترجمان بی ایسو آزاد سرانان شاد زئی کے قریب روڈ حادثہ دو افراد جام بحق بیلہ میں گاڑی الٹنے سے ایک شخص جام بحق خواتین و بچوں سمیت بیس زخمی جے یو آئی آزادی مارچ کراچی سے اسلام آباد روانہ مطالبات سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے مولانا فضل الرحمن خیبر پختنخواہ کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنماء مفتی قفایت اللہ اسلام آباد سے گرفتار افغانستان کندھار میں افغان طالبان کے حملے میں ایک امریکی اہلکار حلاق امریکی کاروائی دائش کے رہنماء ابو بکر البغدادی کئی پیروکاروں سمیت حلاق صدر ٹرمپ کا دعویٰ ترک عسکریت پسند انخلاق دورانیے کے بعد شام کے محفوظ علاقوں میں نظر نہ آئیں ترکی لبنانی فوج کی ترابلس شہر کے نزدیک شہرہ کو کھلوانے کے لیے ہوائی فائرنگ متعدد افراد زخمی عراق میں احتجاجی مظاہروں نے تشدد کا نیا رخ اختیار کر لیا لاتینی امریکی ملک چلے میں شدید احتجاج کے باعث کابینا برطرف یمن سرکاری فوج کے ہاتھوں تین ہزار بارودی سرنگے طلاف یہ تی سارن بلوچ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سنیے دوستن مراد بلوچ سے کابیس پاکستانی فورسز نے ہفتے کے روز کیج کے علاقے کولوہ کے مختلف علاقوں کلات، زرباری اور جتکور سمیت گرد و نوامی فوجی آفریشن کیا ہے اس دوران علاقے کو گھیرے میں لے کر گھروں کی تلاشی لی گئی ہے اور آمد و رفت کے راستے بند کر کے علاقہ مکینوں کو محصور کر دیا گیا ہے آفریشن کے دوران کابیس فورسز کو فضائی کمک بھی حاصل رہی ہے تاہم کسی قسم کی گرفتاری کی اطلاعات موصول نہیں ہو سکی ہیں دوسری طرف کولوہ میں آفریشن کے بعد ہوشاب کی طرف جانے والے پاکستانی فورسز کے کافلے کو کولوہ بدرنگ کے مقام پر نشانہ بنایا گیا ہے جس میں پاکستانی فورسز کو جانی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں تازہ اطلاعات ہیں کہ ہفتے سے کولوہ میں جاری آفریشن کو پاکستانی فورسز نے اتوار کے روز کولوہ کے مختلف علاقوں شاپکول، جت، بلور، بدرنگ، سکھگ، مراستان کے میدانی اور پہاڑی علاقوں تک پھیلا دیا ہے جس میں انہیں فضائی کمک بھی حاصل ہے پاکستانی فورسز نے ہر نائے کے علاقے طور غر میں ایک گھر پر چھاپا مار کر ایک شخص کو اس کے تین بیٹو سمیت گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے گرفتاری کے بعد لا پتہ ہونے والے افراد میں دریخان ترین، اس کا بیٹا روزی خان ترین سمیت دو دیگر بیٹے بھی شامل ہیں مقامی لوگوں کے مطابق دریخان ترین علاقے میں مال مویشیوں کو چراتے تھے کیج کے علاقے مند گوبرد سے دو فروری دوہزار انیس سے کابز پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ ہونے والے فوٹبال کے کھلاڑی ستار والد دلوش سکنے مند گوبرد اتوار کو مند سورو کے مرکزی کیمپ سے بازیا ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے گوادر کی زلی انتظامیہ نے بحر ہند میں اٹھنے والی خطرناک سمندری توفان کے پیش نظر مقامی ماہگیروں کو تنبی کی ہے کہ وہ 28 سے 30 اکتوبر تک گہرے سمندر میں شکار کرنے کے لیے جانے سے گریز کریں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے تنظیم پر آئیت پابندیوں کو غیر آئینی غیر قانونی اور عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایسو آزاد بلوچ طالب علموں کی نمائندہ تنظیم ہے جو پر امن سیاست پر یقین رکھتی ہے بی ایسو آزاد کا منشور سیاسی ہے اور تنظیم کے تمام ممبران اپنے تنظیمی آئین پر کاربند رہتے ہوئے پر امن جد و جہد کر رہے ہیں لیکن ریاست نے تنظیم کو کل ادم قرار دے کر اس کی سیاسی اور تعلیمی سرگرمیوں کو محدود کر دیا ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے ترجمان کے مطابق گزشتہ دس سال کے عرصے میں تنظیم کے لیڈران اور ممبران کو سرچ اینڈ ڈسٹرائی پالیسی کے مطابق ماورہ عدالت گرفتار کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا ہے اور کئی لیڈر اور ممبران آج بھی ریاستی اداروں کے ٹارچر سیلو میں مقجد ہیں ترجمان نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ بی ایسو آزاد جیسے پر امن تنظیم کو کل ادم قرار دینے کا مقصد نوجوانوں میں سیاسی شعور پنپنے نہیں دینا ہے تاکہ بلوج قوم کے نوجوان غیر سیاسی ہوں اور وہ اپنے فرائش سے غافل ہو کر قومی آزادی کی تحریک سے آشنا نہ ہو پائے اس لیے ہم عالمی انسانی حقوق کے اداروں سیاسی پارٹیوں اور ترقی پسند طلبہ تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بی ایسو آزاد کی پندی کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ تنظیم اپنے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکے جبکہ اس حوالے سے تنظیم کے جانب سے سوشل میڈیا میں آن لائن کیمپنگ کیا جائے گا جس کے لیے تمام مقاطب فکر کے لوگوں سے اپیل کی جاتی ہیں کہ وہ بی ایسو آزاد پر لگائی جانے والی پابندی کے خلاف آواز اٹھائیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر احتمام بلوچستان یونیورسٹی حراسگی اسکینڈل کے خلاف اور اس میں شامل ملوث ملزمان کی گرفتاری اور کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایک طویل احتجاجی ریلی ہفتے کے صبح دس بجے سریاب کسٹم سے برامد ہوئی جو سریاب روڈ سے ہوتے ہوئی بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے دھرنے کی شکل اختیار کر گئی مقررین نے بلوچستان یونیورسٹی میں ہونے والے حراسگی اسکینڈل کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان یونیورسٹی اسکینڈل بلوچستان کی تاریخ میں ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے جس نے پورے بلوچستانی عوام کو شدید تشویش میں مبتلا کیا ہے یہ دلخراش واقعہ ایک گھناؤنی سازش ہے تاکہ صوبے میں ہمارے طلبہ و طالبات پر تعلیم کے دروازے بند کر کے انہیں تعلیم کے زیور سے محروم رکھ کر پس ماندگی جہالت احساس محرومی اور نائنصافی ان کی طرف دھکیلا جا سکے کیونکہ حکمرانوں کو یہ بخوبی علم ہے کہ بلوچستان کے طلبہ و طالبات تعلیم کے شعبے میں دلچسپی لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی و خوشحالی تعلیم کے بغیر ناممکن ہے اور وہ ہماری ترقی و خوشحالی کے جد و جہد اور راہوں کو بند کرنے کے لیے ہماری تعلیمی اداروں کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں اس پر کسی بھی صورت میں خاموشی اختیار نہیں کریں گے اور نہ تعلیمی اداروں سے کنارہ کشی اختیار کریں گے کلم اور کتاب کو ہتھیار سمجھ کر تمام سازشوں کو بینکاب کریں گے کوئٹا کے نواہی علاقے سرانان شادہ زئی کی قریب ہونے والے ایک تصادم کے نتیجے میں دو افراد جام بحق ہو گئے ہیں جام بحق افراد کو چھیپا ایمبولینس کے رضاکارون نے کوئٹا اسپتال منتقل کر دیا ہے تصادم میں پانچ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں بیلہ میں آرسیڈی شارہ پر ایک گاڑی الٹھنے سے ایک شخص جام بحق جبکہ خواتین اور بچوں سمیت بیس افراد زخمی ہوئے ہیں نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدی نے کہا ہے کہ سینیٹر حافظ حمداللہ کی شہریت کی منسوخی افسوسناک اور قابل مزمت عمل ہے اور نادرہ کو اچانک 18 سال بعد یہ خیال کیسے آیا کہ حمداللہ اس ملکہ شہری نہیں ہے جبکہ ایک بار وہ بلوچستان اسمبلی کے رکن اور صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کا آزادی مارچ اتوار کو کراچی سے روانہ ہو گیا ہے مارچ کی قیادت مولانا فضل الرحمن خود کر رہے ہیں مارچ 31 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچے گا جہاں دیگر صوبوں سے آنے والے شرکہ بھی مارچ میں شامل افراد کے ہمراہ دھرنا دیں گے اتوار کو آزادی مارچ کا آغاز کراچی کے علاقے سوراب گوٹ سے ہوا اس سے پہلے مارچ میں شرکت کے لیے جیجوائی فضل الرحمن اور حضب اختلاف کی دیگر جماعتوں کے کارکن کافلوں کی صورت میں سوراب گوٹ پہنچے مارچ کے آغاز کبل سوراب گوٹ میں جلسہ بھی ہوا جس سے مولانا فضل الرحمن اور دیگر جماعتوں کے قائدین نے خطاب کیا جلسے میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لگنون عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علمائی پاکستان کے کارکن بھی شریک تھے جنہوں نے ہاتھوں میں اپنے اپنے جماعتوں کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے لانگ مارچ براستہ حیدر آباد خیرپور سکھر جائے گا جہاں رات کو قیام کریں گے یاد رہے اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے سرورا مولانا فضل الرحمن نے ہفتے کو کہا تھا کہ دھاندلی زدہ حکومت کو ایک ہی دھکے سے باہر نکال کر پھینک دیں گے اور آزادی مارچ ہو کر رہے گا حکومت کے اوچھے ہتھکنڈوں سے مروب نہیں ہوں گے اور اپنے مطالبہ سے ایک اینچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے آزادی مارچ کو روکنے والی تمام رکاوٹوں کو اکھار پھینکیں گے جبکہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کا بلوچستان سے آزادی مارچ کا کافلہ کل صبح روانہ ہوا اس موقع پر جی یو آئی فے کے صبحی امیر مولانا عبدالواسی کا کہنا تھا کہ رکاوٹیں کھڑی نہ کی گئی تو پورا مند طریقے سے وزیراعظم کا استیفہ لے کر واپس آ جائیں گے ان کے مطابق انتظامیہ کے جانب سے گوادر، تربت، چاغی، نوشکی سمیت مختلف علاقوں میں کارکنوں کو مرکزی کافلے میں شامل ہونے سے روکا جا رہا ہے بندوبستی پاکستان میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے آئے ہیں زلزلے کے جھٹکے، پشاور، سوات، مالا کھنڈ اور دیگر علاقوں میں محسوس کیے گئے ہیں جس کے بعد لوگ خوف و حراس کا شکار ہو کر گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے رہنما مفتی کفایت اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے جمعیت علماء اسلام نے بھی مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے ڈپٹی سیکریٹری اطلاع جی یو آئی اسلام غوری کے مطابق مفتی کفایت اللہ کو گزشتہ رات اسلام آباد کے سیکٹر ای الیون سے گرفتار کیا گیا ہے پولیس کے مطابق جی یو آئی رہنما مفتی کفایت اللہ کو مانسیرہ پولیس نے تھری ایم پی او کے تحت اسلام آباد سے گرفتار کر کے ہریپور جیل منتقل کر دیا ہے افغانستان کے جنوبی صوبی کندہار میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں ایک امریکی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے حملہ کندہار کے زلہ ڈنڈ کے علاقے سرگز میں ہوا ہے افغان طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے متعدد اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے دوسری طرف افغانستان کے جنوب کے لیے نیٹو فورسز کے ترجمان نے ایک اہلکار کے مارے جاننے کی تصدیق بھی کر دی ہے امریکہ نے عالمی دہشتگرد تنظیم دائش کے رہنما ابو بکر البغدادی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے خبر رسان ادارے روائٹرز کے مطابق ایک امریکی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ امریکہ نے شام میں البغدادی کو نشانہ بنانے کے لیے کاروائی کی ہے جبکہ بی بی سی کے مطابق ابو بکر بغدادی اس کاروائی میں اپنے کئی پیروکاروں سمیت ہلاک ہو گئے ہیں جس کی تصدیق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کی ہے ترک صدر رجب تجب اردوان نے شمال مشرقی شام میں اپنے فوجی آپریشن کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سہرائی علاقہ کردوں کے لیے نہیں بلکہ عربوں کی رہائش کے لیے ہے اردوان نے ہفتے کے روز اپنے ریمارکس میں کہا کہ کرد عسکریت پسندوں کی انخلاق دورانی کے بعد اگر وہ شام کے محفوظ علاقے میں دکھائی دے تو ترکی ان کے خلاف کاروائی کرے گا ان کا یہ بیان ترکی کے ٹی آر ٹی ٹی وی چینل پر نشر کیا گیا ہے لبنانی فوج نے شمالی شہر ترابلس کے صوبہ اکہ سے ملانے والی ایک مرکزی شہرہ کو کھلوانے کی کوشش کے دوران فائرنگ کر دی ہے جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں الاربیہ نیوز ڈاٹ کے نمائندے نے اینی شاہدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ لبنانی فوج نے ہفتے کے روز ترابلس شہر کے نزدیک شہرہ کو کھلوانے کے لیے ہوای فائرنگ کی مظاہرین جہاں احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے اس مرکزی شہرہ کو بند کر رکھا تھا اراکی دارالحکومت بغداد اور جنوبی شہروں میں جمعہ اور ہفتے کے روز حکومت مقالف احتجاجی مظاہروں کے دوران 63 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اراکی انسانی حقوق کمیشن نے پھور تشدد واقعات میں ان ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ سب سے زیادہ ہلاکتیں دو جنوبی صوبوں زیکار اور میسان میں ہوئی ہیں کمیشن کا کہنا ہے کہ جنوبی صوبوں میں احتجاجی مظاہروں نے تشدد کا نیا رخ اختیار کیا ہے اور شہروں میں احتجاجی ریلیوں کے شرکاب سرکاری دفاتر پیرا ملٹری فورسز یا شیعہ ملیشیہوں کے دفتر کو نظریاتش کر رہے ہیں لاتینی امریکی ملک چلی میں حکومتی اقدامات کے خلاف دس لاکھ سے زائد افراد کے شدید احتجاج کے بعد چلی کے صدر نے اہم اقدامات اٹھاتے ہوئے کابینہ کو برطرف کرنے کا اعلان کر دیا ہے خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق چلی کے صدر نے کابینہ کی برطرفی کا اعلان ہفتے کے روز لاکھوں افراد کی پرامن احتجاج کے بعد کیا جن کا مطالبہ تھا کہ ملک کے معاشی نظام میں اصلاحات کی جائیں صدر نے کہا کہ تمام وزراء کو نوٹس بھیج دیا ہے کہ کابینہ کو اثر نو ترتیب دیا جائے گا تاکہ نئے مطالبات کو پورا کیا جا سکے یمن کی سرکاری فوج نے یمن کے مغربی ساحل کے تین علاقوں سے حالیہ ایجام میں تلاش کے بعد جمع کی گئی تین ہزار بارودی سرنگیں کل ہفتے کے روز تلف کر دی ہیں یہ بارودی سرنگیں ہوسی ملیشیا کی طرف سے ان علاقوں میں بچھائی گئی تھی خبریں ختم ہوئیں ریڈیو زرنگش کی روزانہ نیوز بلٹن کے علاوہ زرنگش بروڈکاسٹنگ کافریشن کی تمام خبریں ہمارے ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوہ ریڈیو زرنگش کی فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی دن کے کسی بھی وقت پڑھ اور سن سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بولیں